سلام علیکم دوستو تو آپ کو پتا ہوگا جیسے کہ آج پی ایسل کے دونوں میچز جون سے ہیں وہ بارش کی وجہ سے ختم ہو چکے ہیں اور جس میں لاہور کنندر کو بڑا فائدہ ہوگا ہے کہ لاہور کنندر کو ایک پوائنٹ مل گیا جبکہ ان کا زیرو جال رہا تھا اور جس طرح کی شاہین اپریتی کی سٹیٹمنٹس نہیں لگیا ہی رہا تھا کہ زیرو بھی ختم کریں گے کہ جی ہمیں دو ٹروفی جیت لی ہوئی ہیں تو اب ہمیں فرق نہیں پڑتا جیتنے سے تو میرا گیلز ان کو دو پوائنٹ تو اسی بات پر دے دینے چاہیے تھا اور کہہ رہا چاہیے تھے کہ یار بس ٹھیک ہے باقی پی ایسل آپ نہ ہی کھلیں تو ایسا کیپٹن ان کو ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے دوکھ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے نیشنل کیپٹن بھی ہیں اور آگے بڑھ کپ بھی آنے والا ہے تو ایسی سٹیٹمنٹ آپ کے پلیئروں پر اوپر کیا اثر انداز ہوتی ہیں یہ آپ کو خود دیکھنا چاہیے ساتھی ساتھ اگر دیکھا جائے تو کراچی کنگز کو بڑا غوث ہو رہا ہے ایک تو پولاد امبانی جی کی شادی بجھے گئی امبانی کی بیٹے کی شادی تھی تو لہٰذا ممبئی انڈین کے وہ کوچ ہے اور ہمارے وہ پلیئر ہیں اور ایک ہی کراچی کے پلیئر تھے جو پرفارمس دے رہے تھے بیک ٹو بیک پرفارمس دے رہے تھے انہوں نے تین ففٹیاں کر دی ہوئی ہے اس کے علاوہ میچ کو کافی زیادہ کھینچ کے لے کے بھی وہ ہی جا رہے تھے تو فیلال کراچی کے میرے خلال سے ایک سے دو میچز میں پولاد اویلبل نہیں ہوں گے اور اس کے علاوہ بھی پرفارمس بھی کراچی کی کوئی اتنی خاص نظر نہیں آ رہی ہے اوپر سے کراچی کا کراؤڈ بھی ماشاء اللہ ہے چنہاں کو بھرا ہوتا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اتنا تو بارش کا بانی نہیں پڑتا جتنا کراچی کے کراؤڈ گراؤڈ میں آ جاتا ہے تو ہر تفاہ کا سین ہے پتہ نہیں پی ایسر والوں کو کراچی کے اندر کیا نظر آتا ہے یہی آپ وہ میچزوں سے ہم ملتان پنڈی اور لاہور میں شیفٹ کر دیا گئے لاہور میں اور ملتان پنڈی میں ایسے لوگ دیکھتے ہیں وہ تو کوئی نپال بھی آئے نا میچ کے اپنے تو وہ دیکھنے جاتے ہیں بھائی وہ کہتے ہیں کرکڑ کو ہم لوگ دیکھیں گے تو کراچی والے تو پتہ نہیں کیا بانے لگاتے ہیں جی تین سو کلومیٹر بیتل ہو بھائی ادھر بھی ایسی ہوتا ہے ہمیں بھی لیبرٹی پہ گاڑی کھڑی کر کے وہ جانا پڑتا ہے کتنی دور سٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے لیے تو یہ آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے کراچی فینس کے لیے یہ میں کہوں گا کہ خدا آرہا کوشش کریں کہ آپ جائے کریں میچ مجھ دیکھا کریں اس سے ہماری کرکڑ کو ہی آگے سپورٹ ملتی ہے آپ اگر آئی پیل دیکھیں ہے تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ چنائے سپرکنگ کا میچ ہے تو صرف جب چنائے میں میچ ہوتا پیچھے نئے سپرکنگ آیا کہ بھائی بینگلو اور چلے جائیں یا کولکتہ چلے جائیں ممبئی چلے جائیں تو وہ سی ایس کے آرمی تو فل بری ہوتی ہے تو وہ بھی میچ دیکھنے جاتے ہیں بلکہ آئی پر کوئی بھی میچ ہوتا ہے تو سٹیڈیم فل ہی ہوتا ہے کتنا زیادہ افیکٹن نہیں بڑھتا ہوں تو آپ لوگ کراچی یار میں سیدھی سی بات کروں گا کہ اگر تو پی سی بھی یہ چیز ہینڈل کر رہا ہے تو آپ لوگ خود ہی یہ دیکھنے کے یار نیشنل سٹیڈیم کو چھوڑ دیں تو اس کی جگہ پشاورے میچ کرا لیے کریں میرا خیال سے پشاورے میں بھی بہت زیادہ باہم آئے گی کیونکہ ظلمی کے فین جس طرح کے ہیں نا وہ میرا نہیں خیال بھی میچ چھوڑیں گے دیکھنے کے لیے اور بابا رازم کی تو ایسی بڑی فین فالکنگ ہے اب بھی اگر ہم بات کر رہے ہیں پوائنٹ ایبل کی تو پوائنٹ ایبل میں ملتان سلطان وراجمان ہے پہلے نمبر پہ اور کوئٹا کوئٹا نے بڑی ہی بہترین ٹیم ملائی ہوئی ہے اوپر سے ان کے کپتان جو ان سے ہیں وہ اپنے پلیئروں کے ساتھ اتنا کوئی گلے ملے ہیں ابھی لاس میں دیکھ رہا تھا کہ ریدر فون نے جو میچ چیتوا ہے ان کو اور وہ انٹرویو کر رہے تھے کیلوسین کے ساتھ دونوں بیس انڈیزی اور وہ دونوں بھائی بات کر رہے تھے اور رخصو صاحب ان کے پیروں کو لیجائے شکریہ دیتے ہیں منطب اتنا کوئی مزیدار مومن تھا کہ کیپٹن اتنا کوئی گولاں ملا ہے اور سرفراز کو دونوں نے بلکل ہی کھڑے نہیں لگایا سرفراز کیپرنگ نہیں بھی لیا کرتا تو ان کے پاس اپشن آیا کہ بسم اللہ خان آگے کیپرنگ کرتے گا جو سرفراز کا رول ادا کر رہا ہے جو سرفراز رول ادا کر رہا ہے وہ بسم اللہ خان بھی کر دے گا اور اسے بہتر کر دے گا میرا گاہ سے داس پانا بولے کر کے لے گا تو بچیتی سکور بھی کر دے گا بسم اللہ خان مگر جی سرفراز ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اندر سے اس کا دل نہیں کر رہا کھیل لے گا پہلے نیشنل ٹیم سے اٹھا دیا یہاں سے بھی اٹھا دیا تو میں جلا وطن ہو جوں مطلب ایسا اس کا اندر سے اندر دل لگ پتہ کیا جب کیپٹن ایسے اترتا ہے نا ٹیم سے جو ایسا ہوتا ہے اور مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ شین واتسن جب بنائے نا کوچ تو اس نے کہا گا یار میں کیا یار سرفراز کو سمجھاتا رہا ہوں گا اس کو پتہ نہیں صحیح انگلیش بھی آتی ہے کہ نہیں تو لہذا گورا کیپٹن لاؤ میں گورا کیپٹن لاؤں گا اس کو میں صحیح تر کے سمجھا سکوں گا تو اوورال جی ابھی تک تو صورتہ آل چل رہی ہے اس میں ٹاپ ٹو ٹیمیں تو کلیر نظر آ رہی ہیں کوئٹا اور ملتان اور باقی دو ٹیموں کا مطلب نہیں کیا فیصلہ ہوگا ایک ٹیم تو ویسی باہر ہے لاؤر کے اندر تو آج جو ایک پوائنٹ ملا ہے ان کو صدقے کا اس صدقے کے پوائنٹ کے ساتھ وہ ٹوٹلی باہر ہو چکی ہے اور شہین فریتی کو بہت بہت مبارک ہو اور شہین فریتی کو چاہیے کہ کینڈلی تھوڑا سا سوچیں کہ آگے نیوزلینڈ کی سیریز آنی کیا نیوزلینڈ کی بھی کیا سیریز آنی ہے انہوں نے بھی تھکے تھکے پلیئر بیجنے ہیں پتہ نہیں بلیئر تھکنر اور بین سیر ایسے نام کے پلیئر آجیں گے جو آئی پیل میں پک نہیں ہوئے ہیں بس وہ یہ پلیئر بیجنے گے بیل ینگ ہو گیا اور جو شہین فریتی کو کٹ پڑھی ہیں وہاں پہ نیوزلینڈ کی سیریز میں فی نیوزلینڈ سے بہت پلیئر نہیں آئے گا خیاد جی تو لالے کو یہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ بھائی آگے ورڈ کا پا رہا ہے تو میں نے اپنے لڑکوں کو کیسے جیل کرنا ہے کیسے کمبینیشن بنانے ہیں کیونکہ فخر زمان ابھی فارم میں نظر نہیں آرہا رضوان باپر تو آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کو اپنے پیر توڑنا ہے تو اگر ان کے پیر توڑنے کی بھی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی نہ کریں آپ کو وہی ایک اوپننگ سٹینڈ ہے کہ جو سکور دے گے جاتا ہے پھر نیچے سے آپ اپنے دیکھیں کہ چاچو کے جانت کیا کرنا ہے ابھی آگا سلمان والی آپشن مڑی اچھی آ چکی ہے تو ہوپولی کہ آپ لوگ کہتے ہیں اس چیز کو سوچیں گے اور مجید آگے کہ کہتے ہیں اس چیز کو لے کے چلیں گے مجھے مجید کوئی نہیں نظر آ رہی ہے لورگندر شاید بھی میچ جیتے مگر کیا پتہ کسی ایکڈنگ کو باہر کرنا ہو تو اسے لورگندر میچ جیجے اور وہ ٹیم مجھے کراچی ہی نظر آ رہی ہے کیونکہ ٹاپ فور میں جو مجھے نظر آ رہی ہیں اس میں سلامباہ یونیٹڈ اور پرشاور ظلمی تیسری اور چوتھی ٹیم ہے تو انشاءاللہ جی آپ سے کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی آپ سے گزاری چیک کے جی سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور آپ کو مزید اگر کوئی مزید اپ ڈیٹ چاہیے ہو تو وہ ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیں اپنا بہت زیادہ کلا رکھیں پاکستان زندہ بار